بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیس پہ questions ڈسکس کرتے ہیں جنرل سٹڈیز کے آج بھی ہم questions کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کم ہی questions ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے current affairs کے questions ہے اور کچھ static gk ہے اس میں جو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو starting سے لے کر end تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی subscribe کریں share کریں comment کریں اور دوسروں کے لیے بھی share کریں تو بینہ وقت کو ضائع کرتے ہوئے ہم اپنے پہلے question کی اور بڑھتے ہیں پہلا question جو کہ آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے what is the fiber used to make bulletproof jacket bulletproof jacket جو ہے ٹھیک ہے مطلب ایک ایسا jacket جس سے گولی جو ہے نہیں لگتی ہے گولی اندر کراس نہیں ہوگی اس jacket کو بنانے کیلئے جو fiber use کیا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے کیا اس کا نام nylon ہے کیا اس کا نام terry lean ہے کیا اس کا نام tweed ہے یا کیا اس کا نام keolar ہے ٹھیک ہے تو وہ جو fiber ہے اس fiber کا نام ہے keolar ٹھیک ہے keolar جو ہے یہ کیا ایک synthetic fiber ہے ٹھیک ہے synthetic fiber ہے lightweight fiber ہوتا ہے ٹھیک ہے اس fiber کا استعمال کیا جاتا ہے bulletproof jacket بنانے کے لئے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جو nylon ہے یہ بھی synthetic fiber ہے ٹھیک ہے tweet جو ہے یہ woolen fiber ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے next question جو ہمارے پاس ہے who become the first Indian very very important question ہے آج کی ویڈیو کا most important question ہے ٹھیک ہے first question first ہے اور first Indian ہے جس کو miss grand international award جو ہے دوہزار چوبیس میں دیا گیا ہے وہ ہے ہمارے پاس رچیل گپتہ جو کے جلندر based ہیں ٹھیک ہے تو جلندر کی یہ رہنے والی ہیں تو یہ بنی ہے پہلی first Indian ہے جن کو miss grand international 2024 سے نوازہ گیا ہے ٹھیک ہے most important question ہے آج کی ویڈیو کا ٹھیک ہے exam میں یہ question بہت بار دیکھنے کو ملے گا بہت سار exams میں یہ question repeat بھی ہوگا ٹھیک ہے اس لئے اس question کو اچھے طریقے سے mind میں یاد رکھئے گا کہ رانچیل گپتہ first Indian بنی ہے جن کو miss grand international 2024 کا نوازہ دیا ہے ٹھیک ہے next question ہے which country will host the 20th Asian Games in 2026 2026 میں ہونے والی Asian Games جو ہیں کس country میں ہونے جا رہی ہیں تو وہ ہونے جا رہی ہیں Japan کے اندر Asian Games کا جو 2026 میں ہونے جا رہی ہے اس کا جو edition ہے وہ 20th edition ہے ٹھیک ہے edition 20th ہے یہ question بھی بن سکتا ہے کس country میں ہونے جا رہا ہے 2026 میں جاپان میں ہونے جا رہا ہے اور جاپان کے اندر جو ہے یہ third time جو ہے ہونے جا رہا ہے third time اس سے پہلے جاپان کے اندر جو ہے یہ 1948 میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 1994 میں دوسرے بار ہوا تھا اور اب 2026 میں پھر سے ہونے جا رہا ہے تو third edition تیسری بار جو ہے جاپان کے اندر جو ہے Asian Games جو ہیں اس بار کھیلی جائیں گی تو اور حال جو Asian Games کا جو edition ہے وہ 20th edition ہے اور ان کو جو ہے سپٹیمبر اکتوبر منت میں جو ہے کھیلا جائے گا ٹھیک ہے autumn season میں جو ہے Asian Games کو mostly کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا question important question ہے exam میں آئے گا now next question quality based question ہے بہت ہی important ہے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ articles کے نام دیئے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اور آگے بتایا گیا ہے کہ کون سا article جو ہے کس کے ساتھ deal کرتا ہے ٹھیک ہے article number 112 ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے deal کرتا ہے union budget کے ساتھ جس کو ہم annual financial statement بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بولتا ہے نا budget پیش کرنا ہے government نے ٹھیک ہے annual financial statement that means 112 جو ہے یہ تیسرے پارٹ کے ساتھ ملے گا ٹھیک ہے article 114 جو ہے ہمارے پاس یہ appropriation bill کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے article 114 appropriation bill کے ساتھ آتا ہے تو پہلا پارٹ جو ہمارے پاس تین کے ساتھ جاتا ہے اس کا مطلب پہلا option ہمارا cancel ہو جاتا ہے اب اے تیسرے کے ساتھ ہے اور بی پہلے کے ساتھ ہے اس کا مطلب third option بھی ہمارا cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے elimination methods ہم کریں گے article 115 جو ہے یہ deal کرتا ہے supplementary additional یا access grant جس کو ہم بولتے ہیں article 115 deal کرتا ہے supplementary additional access grant تو c جو ہے ملے گا دوسرے کے ساتھ تو c جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ دوسرے کے ساتھ ہے option number second is the correct answer article 16 جو ہے deal کرتا ہے vote on account vote of credit card and exceptional grants ٹھیک ہے یہ deal کرتا ہے اس کے ساتھ کے vote on account vote of credit and exceptional grants کے ساتھ deal کرے گا article 116 ٹھیک ہے تو ہم نے یہ دیکھا بھی video کے اندر کے 112 جو article ہے ٹھیک ہے article number 112 یہ deal کرتا ہے ہمارا annual financial statement کے ساتھ article 114 deal کرتا ہے appropriation bill کے ساتھ article 115 deal کرتا ہے supplementary additional or access grant and article 116 جو ہے یہ deal کرتا ہے votes on account votes of credit and exceptional grants کے ساتھ جو ہے یہ deal کرتا ہے تیس سارے کے سارے articles کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا ایک اور article ہے ہمارے پاس article number 110 جو کہ deal کرتا ہے money bill کے ساتھ ٹھیک ہے article 110 جو ہے وہ deal کرتا ہے money bill کے ساتھ deal کرتا ہے تو یہ جتنے بھی bills ہوتے ہیں جتنے بھی grants ہوتی ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو next question ہمارے پاس ہے which one of the following material is not not ہے not an allotrop of carbon ٹھیک ہے carbon کا allotrop جو ہے نیچے دیئے گیا option میں سے کونسا option سے ہی نہیں ہے تو diamond جو ہے یہ carbon کا allotrop ہے graphene بھی allotrop ہے fluorine بھی جس کو c60 کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس کا allotrop ہے تو fly ash جو ہے یہ carbon کا allotrop نہیں ہے تو correct answer جو ہے اس کا آ جائے گا option number c ٹھیک ہے آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے کہ atomic number of carbon کیا ہے ٹھیک ہے atomic number جو ہے carbon کا کیا ہے ایک آپ مجھے comment section میں یہ بتاؤ گے دوسرا آپ نے بتانا ہے مجھے کہ یہ carbon جو ہے کیا یہ non metal ہے یا simply metal ہے یہ بھی آپ مجھے comment section میں بتاؤ گے ٹھیک ہے اور بتانا ہے آپ نے مجھے کہ carbon کی ایک property ہے اس property یہ ہے کہ carbon جو ہے بہت سارے elements کے ساتھ مل کے جو ہے compounds بناتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب وہ اس کی جو property ہے ایک ایسی property کہ وہ بہت سارے elements کے ساتھ مل کے جو ہے بنا سکتا ہے compounds بنا سکتا ہے اس property کو ہم کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے اور آپ مجھے بتاؤ گے کہ carbon جو ہمارے پاس ہے یہ simply تو ہمارے پاس ایک element ہے نا carbon جس کا atomic symbol جو ہے carbon c ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک co2 carbon dioxide ایک ہوتا ہے co carbon monoxide دونوں میں difference کیا ہے what is the difference between carbon dioxide and carbon monoxide آپ مجھے اس کا جواب comment section میں ضرور بتائیے گا اس سے آپ کی revision بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے carbon dioxide اور carbon monoxide دونوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور carbon dioxide gas کا مجھے آپ ایک ایسی characteristics بتائیں گے کہ جو oxygen کے against جاتی ہے ہماری جو oxygen gas ہے نا o2 ٹھیک ہے اگر جو کام oxygen کرتا ہے اس کام کا opposite carbon dioxide کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر یہ repulsion کا کام کر رہا ہے تو یہ attraction کا کام کر رہا ہم ایک example دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب جو کام carbon dioxide کرتی ہے اس کا opposite oxygen gas کرتی ہے یا جو کام oxygen کرتا ہے اس کے against جو کام کرنے والا ہوگا وہ carbon dioxide کرے گا تو یہ بھی آپ مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ہم ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ